بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم مختلف علیہ داہرون فیختلف من الحال ولا کانا فی مکانن فیجوزا علیہ الانتقال الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد صلاة والسلام علیہ الانتقال وعلا اہل بیتی طیبین الطاہرین لاصی ما مولانا و مولا القونین ابل حسن والحسین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لی تراب مقدمہ انفدا والعنو دائیم لا ععدائی ملا قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن حسن صلواتکا علیہ و علیہ آبائی فی حاضح ساعت و فی کل ساعت ولیا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہو ارض کا توعہ و تمتعہو فیہا طویلا اللہم عجل لے ولیہ کالفرد و جعلنا من اصارہی و اعوانہی و ادباعی و شیعتہ والمستشدین بین یدہ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یورید اللہ لیضہب عنکم الرجسہ اہل البیت و یطاحرکم تدفیرا ہماری گفتگو اس آیت کے زیل میں چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ قسمت جو خداوند مطال کا کیدیو ہی ایک صفت ہے جو خدا اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے اور جس کی مسلحت اور دلیل میں نے آپ کی خدمت میں کل بیان کی کہ خداوند مطال چاہتا ہے کہ جو دین خداوند مطال نے جو آئین جو دین شریعت بنایا ہے وہ بغیر کسی کمی زیادتی کے نون ایرر بغیر کسی ایرر کے بغیر کسی خطا کے امت تک اور قیامت تک باقی رہے لہٰذا ضروری ہے کہ جو دین لانے والا ہے جو دین کی قیامت تک حفاظت کرنے والا ہے وہ معصوم ہونا چاہیے تاکہ اس کے شریعت کی نفاظ کے لیے شریعت لے کر آنے میں شریعت کی نفاظ کے لیے شریعت پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی خطا نہ ہو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہو یہ جو ہے وہ ایک مجموعی طور پر عصمت کے غرض کیوں خداوند مطال عصمت عطا کرتا ہے وہ ہم نے مختصرا آپ کی خدمت میں بیان کیا ظاہر ہے اس کے علاوہ جو روایتوں سے چند چیزیں جو سمجھ میں آتی ہے کہ جو نبی کی ذمہ داری ہے آئمہ کی ذمہ داری ہے کہ مومینین کی مسلحت اور مسلحت اخروی جو زیادہ فوقیت اور اہمیت رکھتی ہے اور سانویان اور دوسرے مرحلے میں مسلحت دنیاوی جس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے اس کی تعلیم کے لیے اس کی تربیت کے لیے یہ جو ہے وہ خداوند مطال ان ہستیوں کو اس صفت کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ انسان آخرت اور دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب رہے اچھا دنیا کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ ایک الگ ٹوپک ہے جس پر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ اصل اولی جو قانون ہیں جو تعلیمات اہل بیت اور قرآن کا نازل ہونا شریعت کا نازل ہونا وہ درحقیقت جو ہے آخرت اور ہدایت کے اعتبار سے ہے ما خلق الجنہ والانسا اللہ لیعبدون خداوند مطال نے انسان کو خلق کیا کس لیے خلق کیا عبودیت کے لیے بندگی کے لیے کہ اب آپ اس کا جو بھی نام دینا چاہیں اگرچہ قرآن نے عبودیت کا لفظ استعمال کیا لیکن دوسری آیات اور مجموعی طور پر قرآن اور سنت کو دیکھتے ہیں عبودیت کہیں قرب خدا کہیں خدا کے رضا کہیں کہ انسان خدا کے رضا حاصل کرے خدا کا قرب حاصل کرے اور یہ مقصد خلقت انسان کہ قرب الہی حاصل ہو جائے رضا الہی حاصل ہو جائے یہ اہم نکتہ ہے کہ خدا نے مومینین اور مومنات کو جنت کا وعدہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے جنت جنت کی نعمتیں یہ ساری چیزیں ساری کی ساری چیزیں یہ خدا وند مطال نے وعدہ کیا ہے یہ میرے اور آپ کے لئے وعدہ ہے اور اس کے بعد خدا وند مطال کہتا ہے وہ رضوان ومن اللہ اکبر و ذالک کہ جو خدا کی رضا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے وہ اکبر ہے اور جب ہم اہل بیعت اور بالخصوص سید شہدہ سلام علیہ کی زندگی اور شہادت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری فہم ہماری سمجھ ہماری فکر ہماری لفظ علیوے کہنا بھی صحیح علیوے ہیں جو ہم تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں باقی جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ دین شریعت حلال حرام توہید اتنی سی رسالت اتنی سی امامت اتنی سی دین اتنا سا جو ہماری ہدایت کے لیے ہمارے قرب الہی کے لیے جتنا بھی اب ظاہر توہید ہر انسان توہید کو حاصل کرے رسالت پر ایمان رسالت پر ایمان ولایت پر ایمان قیامت پر ایمان اب ظاہر عام انسانوں میں بھی درجات ہے میرے اور آپ میں ہم میں اور آپ میں آپ یقینی طور پر توہید کے میری نظفت اعلیٰ درجے پر ہوں گے ولایت معرفت رسالت اور معرفت امامت اب اس میں جو ہمارا دائرہ ہے وہ انتہائی محدود ہے ہم اسی میں سبقت کریں اسی میں دور لگائیں یہ ہمارا دائرہ ہے وہ آل محمد علیہ مسلم کا دائرہ انتہائی وسیع انشاءاللہ اس کی طرف آپ یہ خطبت میں اشارہ کریں کہ محمد و آل محمد کا دائرہ کیا ہے الفاظ کی ذریعی سے توجہ کی میرا بچہ اور جوان ہم ایک دفعہ الفاظ ہیں الفاظ کیا ہے الفاظ صرف سمجھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں حقیقت کو بیان نہیں کرتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر سرزلین دیکھ کر آئے جاپان دیکھ کر آئے یورپ دیکھ کر آئے آپ جو وہاں کے مناظر دیکھ کر آئے وہ آپ الفاظ میں بیان کریں گے لیکن جو آپ کی معرفت کی کیفیت ہوگی وہ سننے والی کی کیفیت نہیں ہوگی تو ہماری بھی بیعین ہی یہ تو ایک پکت دنیاوی مادی جس میں سننے والا سننے والا تصاویر دیکھ چکا ہے دنیا کے مزے لے چکا ہے ویڈیو دیکھ چکا ہے بہت کچھ دیکھ چکا ہے لیکن آپ جو وہاں پر احساس کر کے آئے اب اگر آپ اپنے عزیز کو اپنے دوست کو سمجھانا چاہے اور چاہے کہ جو آپ کی کی یہ خدا نہ خواستہ کربلا اور نجف کے مقابلے میں تھا انشاءاللہ خدا جہاں جہاں اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ یہ ایمان کی حفاظت جو اہم دری چیز ہے بس توجہ فرمائے آپ نے یہ آئیم آئی اتھار علیہ جو میں نے لفظ استعمال کیا حدود آئیم آئی اتھار اسلام انبیاء علیہ السلام کی کیا ہے یہ بحسب الفاظ الفاظ کہتے بار سے جو الفاظ میں ہمارے پاس روایتوں کی شکل و صورت میں جو آئیمہ کی محبت آئیمہ کی معرفت کی سلسلے میں ہمارے پاس روایت آئی ہے اس کے لحاظ یہ گفتو کی جاری ہے لہذا توجہ فرمائے دیکھیں اگر میری گفتگو کا خلاصہ نکال جائے گزشتہ جتنی بھی میں گفتگو کی ہے تو یہاں پر ہم نے اسمت پر ایک حد تک گفتگو کی لیکن کمپیریشن جو ہے انبیاء اور آئیمہ کے اعتبار سے زیارت جامعہ کبیرہ کا آپ کی خدمت میں بیان کیا خدا اللہ کا ملک مقرب ولا نبی مرسل توجہ کیجئے گا یہ دو لفظ باقی الفاظ بھی آئیں زیارت جامعہ میں لیکن ہمارے لئے یہ دو امپورٹنٹ الفاظ ہے کہ ملک مقرب اور نبی مرسل کو خدا وند مطال نے آپ آل محمد کے مقام کو دکھا دیا اور لا یتمعو فی ادراک ہی تام کہ خواہش کرنے والا اپنے ادراک میں وہاں کی تمہ اور خواہش نہیں کر سکتا ہے وہ عالی ترین مقام مقام امام جب انبیاء اپنی آجزی کا اظہار کرے معرفت محمد و آل محمد میں تو پھر ہمارا اور آپ کا رول حصہ ہے وہ واضح ہو جاتا روایتوں سے الفاظ سے جو تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں ورنہ انبیاء علیہ مطال جن کو خدا وند مطال نے اپنی قدرت دکھائی اپنے ملکود کو دکھایا انبیاء کو دکھایا یہ ہمارا کمال ہے یہ ہمارا کمال ہے یہ غیب پر ایمان یہ ہے غیب پر مومن روایتوں کے مطابق ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ دعای الفاظ کہ خدا یا مجھے میرے بھائیوں سے ملا لیں آپ دیکھیں ہم نے کون سی خدا کی نشانیا دیکھی ہم نے کون سا ایسا موجزہ دیکھا اپنی زندگی میں محمد وآل محمد کی محبت یہ موجزے کی بات نہیں کر رہا ہوں گریہ سید شہدہ اہل بیت اتھار علیہ السلام پر گریہ اس موجزے کی بات نہیں کر محمد جس 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 چاہتا ہے عطا کر روایات سے مصطفیٰ دیں اب یہ بحث اپنے مقام پر لیکن توجہ فرمائے گا کہ تقابل کہتے پر انبیاء اور آئیمہ کا تقابل اور زمنی طور پر حجت الاسلام کا بھی تقابل آگیا تاکہ لوگ کو سمجھ میں آئیں کہ یہ انسان ہیں ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہیں یہ چیز جو ان کو فضیلت عطا کر رہی ہے وہ کتابوں سے روایتوں سے علوم آل محمد کے ذریعے سے یہ اس مقام تک پہنچے لیکن جو انبیاء ہوا کرتے ہیں جو آئیمہ ہوا کرتے ہیں انہوں نے ملکوت کی زیارت کی ہے انہوں نے مقامات کی طرف کچھ اشارہ کریں گے پس توجہ فروایے گا کہ خدا وند مطال ایک صفت عصمت عطا کرتا ہے کہ اس عصمت کے ذریعے سے توجہ کیجئے گا کہ بعض مخالفین یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ عصمت تو انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے مجبور کر دیتا ہے کہ خدا کی اطاعت کریں نہیں ایسا نہیں بلکہ فرشتوں کی عصمت اور انبیاء اور آئمہ کی عصمت میں یہی بنیادی طور پر فرق کہ خدا وند مطال وہ بندے بھی معصوم ہیں جو فرشتوں کی شکل میں ہیں اور وہ بندے بھی معصوم ہیں جو انبیاء اور آئمہ کی شکل میں ہیں فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن انبیاء اور آئمہ اتھار علیہ مسلم وہ ملکہ نعوذ بلہ مزالک یا گناہ کا تصور یا تصور بھی جہاں پر اب یہ انبیاء اور آئمہ کا بنیادی فرق ہے انبیاء اور آئمہ کا بنیادی فرق ہے انسان گناہ نہیں کر سکتا ہے نہیں گناہ کرنے پر قادر ہے لیکن گناہ نہیں کرتے خدا کی عظمت کو مرد نظر رکھتے ہوئے خدا کی جلالت کو مرد نظر رکھتے ہوئے خدا کی وجود اور خدا کی معرفت رکھتے ہوئے جو تصور گناہ سے بھی پاک ہے اس سینس میں کر کر سکتے ہیں لیکن ظلم وہ کرتا ہے جو حکیم نہ ہو ظلم وہ کرتا ہے جو آجز ہو ظلم وہ کرتا ہے جو جاہل ہو خدا ان تمام صفتوں سے مبرہ ہے خدا ان تمام صفتوں سے پاک ہے وہ عالم مطلق ہے وہ قادر مطلق ہے وہ حکیم مطلق ہے لہٰذا وہاں پر خدا ظلم کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا اسی طرح آئم آئم آثار علیہ مسلم بھی خدا کو نہ لے کر آتا تو شاید ممکن ہے میرے اوپر مقصر کا کوئی تھپا لگ جاتا لیکن میں خدا کو لے کر آیا خدا ظلم کر سکتا ہے لیکن ظلم مانا نہیں رکھتا ہے کر نہیں سکتا ہے اسی طرح آل محمد علیہ مسلم کے زیارت جامعہ کا جملہ جس کی تشریف انشاءاللہ آج کی آئینہ والی گفتگو میں کروں گا زیارت جامعہ کا جملہ آئم محمد علیہ مسلم زیارت جامعہ انبیاء کی زیارت نہیں آئیم آئیم عجیب جملہ ہے میرے دسویں امام جو محبت خدا میں مکمل ہے کیا ہے انشاءاللہ میں آنے والی گفتگو میں بیان کروں گا کہ انبیاء اس تامین فی محبت اللہ کے مقام تک بھی نہیں پہنچے ایک انشاءاللہ مجھے آج موقع ملا تو حضرت یوسیوپ کا چونکہ ساتھوی امام سے بھی آج مناسب دن ہے امام حسن مجھ سلام اللہ کی شہادت بھی منصوب ہے آج کے دن سے لہذا کوشش کروں گا کہ ان دونوں بزرگان کبھی ان دونوں ہستی ان دونوں شخصیت کا بھی تھوڑا بہت ذکر ہو جائیں تو توجہ کیجئے کہ جو اللہ کی محبت میں کامل ہے مکمل ہے یہ صرف لفظ میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا اب کیا ہے تعم مکمل کیسے ہوتے انشاءاللہ حضرت یوسف کا قرآن کی روشنی میں ایک آیت بیان کروں گا ایک حد تک ہم سمجھ سکیں گے ایک حد تک سمجھ سکیں گے ورنہ ممکن ہے کوئی بہت اللہ سے کوئی مل دور ہے جو صفت آئم 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 اللہ اللہ کے توحید میں خالص ہے اب کسے کہتے ہیں اللہ کے توحید میں خالص واقعا یہ وہ ہے جس کے لئے بہت زیادہ وقت چاہیے فرصت چاہیے کہ ہم توحید خدا کو سمجھ سکے ایک جملہ سے کہہ دوں توحید توحید فقط ذات میں نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ توحید در ذات ہے توحید در عبادات ہے توحید در اطاعت ہے توحید در صفات ہے توحید در ربوبیت ہے یہ چند اقصام توحید ہے چند اقصام توحید ہے کہ مثال کتب حضرت یوسف کی آیت اتامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ یہ آل محمد علیہ السلام کا الہی معرفت کا وہ عالم ہے کہ جہاں توحید مکمل اور کامل ہے جہاں پر کسی قسم کا شرک کا شائبہ موجود نہیں ہے دیکھیں شرک اب یہ خود لفظ شرک لفظ شرک یقینی تو جب خارج میں کہا جائے مشرک تو یہ تصور آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ماننے والا لیکن علماء اخلاق اور روایات سے جو استفادہ ہوتی ہے لفظ شرک یعنی ہم اور آپ معذرت چاہتا ہوں میں معاف کر دیئے گا کیونکہ آپ کی بارے میں میں حسنظر نہیں رکھ سکتا ہوں کیونکہ آپ بھی غیر معصوم ہیں ہم اور آپ شرک کے ادنا ترین درجے میں گرفتا رہے ہیں ادنا ترین بھی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی کہ مجھے میری امت سے خدا میں شرک کرنے کا خوف نہیں ہے بلکہ ادنا شرک خفی شرک کا خوف ہے وہ خفی شرک کیا ہے وہ عبادات میں ریاکاری عبادات میں ریاکاری جس کی ایک مثال میں آپ کی خطت مرز کر دوں کہ اب میں نے تحمت لگا دی تو میں ایک بات کہہ دوں انسان عبادت کرتا ہے ایک دفعہ کسی کو دکھانے کے لیے اس میں عبادت باطل گنہگار معذیت کار اور عبادت بھی باطل ہے لیکن ایک دفعہ انسان عبادت کرتا ہے ایک دفعہ انسان نماز شب پڑتا ہے اب اگر نماز شب کی اگر کیفیت فقط یہ ہو کہ گیارہ رکعت نماز پڑھ دی تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ کما حق کو جو حق تھا خدا کا وہ ادا نہ ہوا اور بہت اچھی اگر نماز شب پڑھ دی اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ آج ما شاءاللہ خدا بند مطال نے خدا کے کندے بندوق رکھ رہتے ہیں خدا نے ماشاءاللہ توفیق دی خدا کی مدد سے لیکن جب کسی کو بیان کر رہے ہوں اپنا ریاکاری بھی چھپانی ہو تو پھر یوں کہتے ہیں ہم خدا نے ہمیں توفیق دی الحمدلللہ نماز شب پڑھی ہم نے اور کیا خضو خجو کتنا ہی مزا آیا رات کی تنہائی تھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کیا مزا آیا یہ خوب اب آپ کہیں کہ تشویق کے لیے دلاسات کسی دکھار بتا رہے ہیں تاکہ اس کو تشویق دلائیں اس کو ترغیب دلائیں اب اس کا دل ہے اور خدا ہے کوئی پہچان سکتا ہے نہیں پہچان سکتا ہے لیکن وہ جو اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے خود ہے چلے کسی کو بتایا نہیں کیونکہ یہ تو اگر بتا جیا تو پھر جو مشکل ہو صرف خوشی محسوس ہوئی صرف خوشی محسوس ہوئی یہ ایک مرحلہ شرک ہے اپنی عبادت خوشی کیوں ہوئی خوشی اس لیے ہوئی کہ میں نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور خدا کو اس میری نماز شب کا اہل سمجھا بابا وہاں امیر المومنین ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہاں امام سجاد سلام اللہ علیہ ہیں اللہ کی عبادت کے لیے میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن ضروری ہے کہ انسان خوش میں رہے انسان ہمیشہ معاصبہ کرتے رہے اور انسان اپنی عبادتوں کو جتنا مستحب ہے مستحب ایک انسان مستحب عبادتوں کو چھپا کر کر ہے مستحب پس توجہ فرمائے اپنے کہ عصمت ایک صفت ہے جو خدا ون مطال نے عطا کی اور آیت تطہیر کی شکل میں قرآن بیان کر رہا ہے انما یورید اللہ لیوز ہب عن کم رج سا خدا ون مطال نے ارادہ کیا کہ آپ آل محمد کو رج سے دور کریں کافی تھا پر آیت کا مطلب ختم ہو گیا ویتاہر کم تطہیرہ کا لفظ لا کر خدا تعقید کر رہا ہے تاقید کر رہا ہے کس بات پر اس بات پر کہ فقط رج کو دور کیا تو یقینی طور پر تہارت حاصل ہو جاتی ہے لیکن خدا نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تاقید لے کر آرہا ہے ویتاہر کم تطہیرہ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ جو حق تہارت تھا وہ عطا کر دیا یعنی خدا کی نظبت جو تہارت خدا تاہر ہے ہم اور آپ کی اگر ہم اور آپ کسی چیز کو تہارت دیں تو ہماری ہر چیز limited ہے ہم خود محدود ہیں اس کا علم لا محدود ہے لہذا جب خدا کسی کو کہ ویتاہر اعلان کرنے کے بعد پھر آ کر دوبارہ کہ ویتاہر کم کہ میں نے ان کو پاک کیا اس پر بھی قرآن نے اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید تاقیر کرتا ہے ویتاہر کم تطہیرہ یعنی جو تہارت دینے کا حق تھا مجھ خدا کی نسبت وہ عطا کر دیا آل محمد علی مسلم کو ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر خدا وآل مطال نے حضرت مریم کے بارے میں بھی کہا وستفا کی وطہر کی بس اتنا لفظ اتنا جملہ کہا وستفا کی ہم نے آپ کو انتخاب کیا اور آپ کو پاک کیا نہیں کہا وطہر کی تطہیرہ وطہر کی تطہیرہ نہیں کہا پاک کیا ہم نے آپ جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت جو پہلے اسے صاف کیا جاتا ہے پھر دھویا جاتا ہے جب خدا رج سے پاک کرتا ہے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے یہ جملہ تاقید ہے یعنی ان کی تہارت اچھا تہارت تہارت مانوی ہے یہ انبیاء بھی معصوم ہیں انبیاء بھی وستفینا ہم پاکی کے مقام پر پاک کیا ہے خدا ون مطال نے وہ پاک ہستیوں کو انتخاب کیا ہے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے ان کو لیکن آل محمد آل محمد آل مسلم کو ایک خصوصی طور پر میرا بچہ اور جوان یاد رکھئے گا اسمت کا تعلق میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا توجہ کی گئے اسمت کا تعلق کس سے ہے اسمت کا تعلق علم سے ہے اور بہت واضح ہے اگر ہم روز مدھا کی زندگی میں دیکھیں اگر ایک آفیس دیکھتے ہیں ایک دفتر دیکھتے ہیں وہاں دفتر میں پیون بھی ہے مینجر بھی ہے اور جو آپ کو پوشٹ یاد ہے وہ ساری کی ساری لگا دیں لیکن پیون اپنے اوپر والے سکھا کام نہیں کر سکتا کیوں اس کے پاس علم نہیں ہے اگر اس کو اس کی پوشٹ پر بٹھا دیں تو کیا ہوگا خطا ہوں گی اشتبا ہوں گے وہ کہ یہ صبح سے شام تک ایر کنڈیشن بیٹھیں صرف چند بٹن ہی تو دبانے ہیں یہ چند بٹن دبانا اس کے علم کی بنا پر اس کو یہ کام دیا گیا اگر تم کو یہ کام دیا تو بٹن تو دبا دوگے لیکن تباہ کر دوگے پس یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ توجہ فرمائے آپ نے معصوم کیا ہیں معصوم خطا سے پاک ہوتا ہے خطا سے اشتبا سے غلطی سے صحف سے نسیان سے کب انسان پاک ہوتا ہے جب اس کے کو علم عطا کیا ہو چھٹے امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ خوب توجہ کیجئے گا چھٹے امام کیا فرماتے روایت کا جملہ ہے دیکھیں اب یہ انشاءاللہ آگے کے مراحل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بلکہ اس حدیث کے بعد انشاءاللہ وہ حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں گا توجہ کیجئے گا اس مرد کسے ریلیٹ کرتی ہے علم سے جس کے پاس علم ہوگا وہ خطہ سے زیادہ محفوظ ہوگا خدا کس کو اچھا جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ خطہ سے زیادہ محفوظ ہوگا آپ کی خطہ میں نے یہ بات کہی تھی عصمت کے خود درجات ہے عصمت کے خود درجات ہے عصمت یعنی خطہ سے پاک ہونا ممکن ایک دفعہ کوئی معصوم ہو لیکن اس کے باوجود ممکن ترک اولہ ہو جائے ممکن خطہ ہو جائے ممکن اشتباہ ہو جائے ممکن غلطی ہو جائے انشاءاللہ یہ آیت آپ کی جو پیغام خدا نے دیا تھا اس میں خطہ نہیں ہو گی لیکن اس کے باوجود اپنی ذاتی زندگی ممکن کوئی اشتباہ کر جائے کوئی ایسا عمل انجام دے جو اس کی تبلیغ سے تعلق نہیں رکھتا ہے لیکن ایک خطہ ہو گئی جو آپ کی ترک اولہ کس کو کہتے یعنی جو اس شخص کی شان کے مطابق نہ ہو اس کو کہتے ترک اولہ آئمہ ای اتھار علی مسلم تاریخ دیکھ لیجئے ایک ضعیف سے ضعیف روایت آپ مجھے دکھا دیئے ضعیف سے ضعیف روایت کہ جہا پر امام کے ترک اولہ کو بیان کیا گیا ہو ایک ضعیف سے ضعیف چیز جو تھوڑا بہت مل جاتا ہے ایدر ایدر بتا دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بہرحال مسلم عقائد وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہنے چاہیے لیکن ایک جملہ کہنے جا رہا رہا ہوں ابھی میں جملہ کہوں گا تو شاید ممکن ہے کوئی کسی کے ذہن میں ریزلٹ آ جائے میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات ہے جو میں روایت میں کہیں ڈائریک نہیں پڑھی لہذا میں یہ جملہ کہنے جا رہا تھا فیلحال میں اس سے رک گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہو جائے مراتب اس تعلق علم سے پس عصمت میں بھی درجات ہے کٹیگریز ہیں مراتب ہے عصمت تعلق علم سے جتنا انسان کے پاس علم زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان خطہ سے محفوظ ہوگا یہاں پر میں تبرکن کسرت کے ساتھ روایات موجود ہے میں فیلحال تبرکن ایک روایت کو آپ کی بیان کرنا جاتا ہو اپنی اس بات کو سمجھانے کے لئے ورنہ کسرت کے ساتھ ہمارے پاس روایات موجود ہے اس نقطے پر اور روایت کی شکل میں آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں چھٹے امام کیا فرماتے چھٹے امام فرماتے اگر میں موسیٰ اور خضر کے درمیان ہوتا حضرت موسیٰ و حضرت خضر کا واقعہ یاد ہے آپ کو خداوند مطال نے بھیجا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ یہ سمجھ لیتے کہ میں روح زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا ہوں حضرت موسیٰ اول اعظم انبیاء میں سے تھے اب اس زیر میں جو شبہات آپ کے ذہن میں آئے فیلحال میں اس کے جوابات نہیں دے سکتا ہوں لیکن بس آیت کی عنوان سے ہم اس کو لے لیتے حضرت موسیٰ اول اعظم انبیاء میں سے تھے اول اعظم ہمارے پانچ نبی ہے جس میں حضرت موسیٰ کا بھی تذکر ہے جو تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے افضل اول اعظم انبیاء ہے حضرت موسیٰ کے دل میں خیار آئے کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں روح زمین پر خدا ون مطال نے حضرت موسیٰ کو بھیجا حضرت خضر کی طرف وہ مشہور و معروف واقعہ جس کو قرآن نے بھی بیان کیا علم کرام سے آپ سنتے ہیں جہاں پر حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ایک دفعہ رفیق قرار پاتے ہیں ہم سفر قرار پاتے ہیں تین ایسے مراحل آئے ایک دفعہ حضرت خضر نے توجہ کیجئے یہ جو میں آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میرے ذہن میں ہو تو شاید میری اس بات کو سمجھانے کے لئے واضح ہو جائیں کہ توجہ کیجئے خجت خدا آئمہ اتھار علم مسلم اور علماء بنیادی فرق میں نے آپ کی خدمت معلوم مجھے توجہ کیجئے گا حضرت مالک اشتر اور امیر الممی سلام علیہ یہ واقعہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ مالک اشتر ظاہر کے مطابق جو ان کی ذمہ داری ہے امام معصوم کی نگاہیں قیامت تک ہوتی ہے یہ یاد رکھئے گا ہمارا فقی ہمارا مرجے یہ مالک اشتر کی طرح ہے ناؤز بلہ من ذالک کہ میں یہ کہ ہمارا مرجے مالک اشتر کی طرح ہے نہیں یہ میں کوئی قابل نہیں اس بات میں صرف سمجھانے کے لئے جس طرح مالک اشتر کی نگاہیں ظاہر تک محدود تھی ہمارا فقی مرجے علوم آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کے بعد اس کی علم کا احاطہ وہی ظاہر ہے وہ ظاہر کے مطابق کی فیصلہ کرتا ہے اب توجہ کیجئے گا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جا رہے ہیں ایک مرتبہ حضرت خضر نے کشتی میں سراخ کیا ہم حضرت خضر کو نہ جانتے ہوں اور اگر ہم کشتی میں بیٹھے ہوں مومن متقی پریزگار توضیل مسائل جاننے والے روایات جاننے والے ہم حضرت خضر کا ہاتھ روک لیتے روکتے یا نہ روکتے یہ فقیر مرجے مشتہی جب میں ہم کہو نا جب انبیاء اور آئیمہ کی بات آئے اور پھر ساتھ ہم آئے تو میں اور آپ نہ ہیں میں اور آپ تو معزدد کے ساتھ یہ کسی سب میں نہیں مراجین اور فقہہ کی بات کر رہا اگر کوئی فقی بیٹھاؤ کوئی مرجے بیٹھاؤ فوراں حضرت خضر کا ہاتھ پڑ کر لے گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں جس طرح حضرت موسی رضم نبید ہے کہا کہ اے خضر یہ کیا کر رہے ہو پھر وہ پورا واقعہ پھر وہ دو اور مقامات پر دیوار کی مرمت کی حضرت خضر نے کہا کہ ان اہل قریہ نے یہ گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا آپ ان کے لئے دیوار مرمت کر رہے ہیں یہ دوسرا ذر کو نہ جانتا ہو فقی کا کیا مقائصہ حضرت موسیٰ جیسی ہستی فقی کو جا حضرت موسیٰ کے سامنے لیکن میں صرف اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ہم فقہا کو چند دنوں پہلے ہی چند کیا چوبیس گھنٹے بھی نہ گزرو ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں کسی فقی کو حضرت موسیٰ سے افضل ثابت کیا رہا ہے اور اس پر نعرہ حیدری لگتا ہے ایک غیر محصوم حضرت موسیٰ سے افضل ثابت کیا رہا ہے دلائل پیش کی جا رہی ہے آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ تب ہی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں گفت کو لے کر آتا ہوں تو کیا کروں ہمیں بچوں جوانوں کی خاطر یہ بات کرتا ہوں تاکہ بہرحال ان کی ہاتھ میں چوبیس گھنٹے فیس بوک ہوتا ہے چوبیس گھنٹے وارس اپ تھے اولی عظم نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں مائنس فائف کر دے تو باقی تمام انبیاء سے افضل ہیں حضرت موسیٰ بس آپ نے ملاحظہ فرمایا اب حضرت موسیٰ اور حضرت خیزر حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے اولی عظم نبی حضرت خیزر نے اپنے جوہر دکھا دی اپنی غیب کا علم بتا دیا سارے اپنے عامال کی توجی بیان کر دی میں نے یہ کیوں کیا میں نے وہ کیوں کیا تیسرا کام میں نے کیوں کیا حضرت خیزر حضرت موسیٰ کو کنمنس کر دیا بہرحال حضرت خیزر حضرت موسیٰ کے دن میں ہم جدائی ہوگی اب میرا چھتا امام فرماتے ہیں توجہ کی اگر میں خیزر موسیٰ کے ساتھ ہوتا اخبر تو ہم تو میں ان دونوں کو خبر دیتا انی عالم من ہم کہ میں ان دونوں سے عالم ہوں بس توجہ فرما یہ چھتے امام فرماتے پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں اگر میں ان دونوں کے ساتھ اخبر تو ہم میں بتا دیتا ان کو اب دیکھیں مسئلہ ہدایت ہے ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے لئے زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنی تعریف کریں کیونکہ میری معرفت آپ کی معرفت حاصل ہونے سے ایمان کی اضافے کے سبب نہیں بنے گا لیکن آل محمد کی معرفت ایمان کے اضافے کی صورت بنتی ہے لہٰذا آئمہ کے لئے ہدایت دینے کے لئے امام فرماتے ہیں امام وجہ بتاتے ہیں پھر امام ایک وجہ بتاتے ہیں کیوں لئنہ موسیٰ کو اور حضرت خزر کو مکان پاسٹ کا علم اتا کیا ہے خدا ون مطال نے پاسٹ کا علم ماضی کا علم اتا کیا ہے اور اس کے بات فرماتے وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلِهُ اُوْتِيَ عِلْمَ مَاکَان وَعِلْمَ هُوَا قَائِنُ الْا يَوْمِ القِيَامَة جبکہ ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والے آپ صلی اللہ علیہ وَعَلَيْهُ کو مَاکَان اور مَا هُوَ قَائِنُ الْا يَوْمِ القِيَامَة قیامت تک آنے والے سارے علوم کا علم اتا کیا ہے وَنَحَنُو وَرَسْنَا مِن رَسُولِ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وَعَلِهُ ہم رسول سے میراز پائے لیں جو علم رسول ہے وہ ہمارے سینے میں بھی ہے لہٰذا پتا چلا کہ جب یہ حدیث جب یہ حدیث اجازت دیتے تو میں یہ حدیث بیان کر دوں جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں جب ہم حدیث سنتے ہیں تو ایک مطلب ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں مومنین صاحبِ وِلاء محب وِلائیتِ امیر المومن رکھنے والے تھوڑا سا دل تنگ ہو جاتا ہے عجیب سا محسوس ہوتا ہے نہیں اب یہ بات آئی ہے تو میں اس حدیث کو بیان کر دوں مشہور و معروف حدیث جس حدیث کو ہمارے علمہ کلام علمہ کلام علمہ کلام میں امیر المومن کی ولایت کے لئے لے کر آتے ہیں وہ حدیث وہ حدیث جو مسلمانوں میں تواتر کے ساتھ آئی ہوئی ہے صحیح مسلم میں علامہ بیوالی اشتبہ نہ کروں صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے مشہور و معروف آئی ہے یہ حدیث ہے اے علی تمہاری مثال مجھ سے ایسی ہے جیسے حارون کی مثال حضرت موسیٰ سے اب جب اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو ممکن ہے ایک صاحب علی عجیب سا اس کا دل ہو جائے حضرت علی کو حضرت حارون سے فقط تشبیح نہیں توجہ کیجئے یہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے حضرت علی کو حارون سے تشبیح نہیں لی گئی بلکہ کیا کہ تمہارا میرا تقابل تمہاری میری منزلت تم اور میں اس طرح ہیں جیسے حارون اور موسیٰ جیسے مثال دوں میں آپ کو دو چھوٹے درخت وہاں پر ہو ایک تنعور درخت یہاں پر ہو دو تنعور درخت ہو تو کیا کہا جائے گا یہ دو درخت کی مثال ان دو درخت کی طرح ہے کس اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے نہیں بزرگی کے اعتبار سے نہیں بلکہ ساتھ ہونے کے اعتبار سے ان کے بعد ان کے وسیع ہونے کے اعتبار سے یہاں چھٹے امام نے فرمایا تمام انبیاء کا علم یہ تو رسول صلی اللہ وآل 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 کے پاس موجود ہے لیکن خداون نے اس کے علاوہ کسرت کے ساتھ ماں ہوا کائنون علم عطا کیا آپ صلی اللہ وآل 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 یہ حدیث بڑی اہم حدیث امیر المومن کی ولایت کو ثابت کرنے کے لئے انا مدین العلم میں علم کا شہر ہوں سارا کا سارا علم میرے سینے میں موجود ہے وآل وآل اگر کسی کو میرا علم چاہیے تو در علی پر آنا ہوگا پس آپ نے ملحظہ فرمایا یہ میں نے کہا نا یہ میں نے فقط تبرکن آیت اس حدیث کو آپ کی خدمت بیان کیا پس یہ انشاءاللہ اگر آگے کئی موقع ملا تو مزید ممکن علم عائم اتھال مصبر گفتو کی جائے اب ایک اور نقطہ توجہ کی جائے گا ایک اور نقطہ توجہ کی جائے کہ ایک دروت پڑھتے محمد وآل محمد خدا وند مطال خوب کوئی آکر کہے کیوں محمد وآل محمد کو عصمت عطا کی لیکن پہلی بات خدا کے کاموں میں کیوں کرنا چھوڑ دیں ہم اپنی زندگی میں بھی کوشش کریں وہ معرفت کا لیول سوال آئے جتنی بڑی مصیبت آئے جتنی پریشانی آئے دعا کریں دعا کریں کوشش کریں کیوں کرنا خدا کو کیوں کرنا چھوڑ دیں لیکن اگر کسی کو ذہن میں اگر سوال آئے تو یاد رکھئے گا ہمارے دفتر اور آفیس میں بھی چھوڑے جس کے پاس جتنی زیادہ آتھرٹی آتی ہے جس کے پاس جتنا زیادہ اختیارات آتے ہیں جس کے پاس جتنی زیادہ دوسرا لفظ استعمال کرو ذمہ داری آتی ہے یہاں پر میں آپ کے خدمت میں ایک حدیث کی مدد سے اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام عجیب حدیث شیخ مفید اپنی سنت کے ساتھ اس ربایت کو بیان کرتے ہیں دیکھیں یہ صرف الفاظ ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہم مقام محمد و آل محمد کا عشر عشر تو کیا علی بی بی نہیں سمجھ سکتے ہیں کچھ نہیں سمجھ سکتے یہ چند الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی عاد ہے جس سے محمد و آل محمد کی عزوط ہمارے سامنے آتی ہے پس توجہ کیجئے گا چوتھ امام کی ارشاد فرماتے چوتھ روایت ہے کہ درود پڑھ دے محمد و آل محمد دخل رجل اللہ علی ابن حسین علی اسلام ایک شخص داخل ہوا ایک شخص آیا امام نے پوچھے تو کون ہے آنے والا کہتا انا رجل منجم اراف قائف یہ شخص اپنی صفت اپنی خصوصیت بیان کر رہا ہے میں منجم ہوں شاید ایسٹرونومیس اس کا ترجمہ ہو میں منجم ہوں منجم کون ہوتا ہے ستاروں کو دیکھ کر کچھ غیب کی ممکن خبر دے دے کچھ حالات کی خبر دے دے ممکن نے میرا بچہ اور جوان میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا یاد رکھئے گا ہمیں روایتوں نے جو بتایا وہ کیا بتایا اپنی زندگی میں اگر کسی سے امپریس ہونا ہے تو چاردہ ہستی ہیں چودہ ہستی ہیں صرف چودہ ہستیوں سے امپریس ہو کوئی آ کر جو جادو دکھائے میجک دکھائے سرکس دکھائے کسی سے امپریس نہ ہو صحیح دیکھیں کوئی عراج نہیں لیکن کوئی عظمت نہ لے کر آیا ان کی عظمت ان کو اپنے دل میں ان کی عظمت آپ کے دل میں نہ بیٹھ ہے یہ شخص آ کر کہتا ہے انا رجل منجن قائف کہتے ہیں قیافہ شناس قیافہ شناس اچھا بعض دوقات ہم بھی یہ کام کر رہے ہوتے بچے کو دیکھتے ہیں اچھا آپ فلان کے فرزن لگ رہے ہیں کبھی اس کی حرکتوں کو دیکھ کر کبھی اس کی شکل کو دیکھ کر مثلا یہ تو فقط ایسی تکے بازی اس کو کہتے ہیں اس کو اندھیرے میں تیر چھوڑنا ہوتا ہے لیکن ایک ہنر ہے ایک علم قیافہ شناس قیافہ شناس ایک علم ہے کہ جب آٹوے امام اور کے دور میں جب امام منہ نہوم کی جب ولادت ہوئی تھی سلام تو اس وقت آٹوے امام کے بھائی جو آٹوے امام سے حسد کرنے والے تھے وہ قیافہ شناس کو لے کر آئے تھے اور امام جواد کے قدموں دے کر گواہی دی دی گئے یہ امام رضا کے فرزند ہے یہ ہوتا ہے قیافہ شناس جو باقیدہ ایک فن ہے ایک علم ہے یہ شخص یہ انا منجم نجومی بھی ہوں حالات ستاروں کے ذریعے سے کچھ خبریں دے سکتا ہوں قیافہ شناس اور ارراف اب یہ ارراف کی دیفنیشن اگزیکلی کیا ہے ارراف کا لفظی مانو دا ہے پہچاننے والا بہت زیادہ پہچاننے والا ممکن ہے قائف کے لیے ہی قائف کی ہی قیافہ شناس کی کوئی قسم ہو یہ شخص اپنا تعریف اگر اشتفانہ کرو کتاب الاختصاص میں کتاب الاختصاص میں شیف مفید ابھی سنرک اس روایت کو بیان کرتے کیا فرماتے توجہ کیجئے مقام آل محمد کو ذرا سمجھئے امام فرماتے چوتھے امام اس منجل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ آل محمد کی ولایت کا احیاطہ دیکھیں آل محمد کی ولایت کا احیاطہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں چوتھے امام اس روایت کے مدام فرماتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص کی خبر دوں چوتھے امام فرماتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص کی اطلاع دوں کیسا شخص کہ جب سے تم داخل ہوئے ہو نہ کہ تمہارے آنے سے پہلے جب سے تم داخل ہوئے ہو اس وقت سے اپنی جگہ سے ہلے بغیر چودہ عالم کی او دیکھ کر آیا ہے اور ہر عالم تمہاری اس دنیا کی لذبت تین برابر بڑا ہے اکبر من حاضد دنیا سلا سمر تین دنیا کو جمع کر لیں تو ایک عالم بنے گا امام فرماتے حرکت اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر اپنی جگہ سے ہلے بغیر یہ آئمہ اتھار مسلم کی ولایت کا احاطہ یہ دنیا پر فقط ولایت نہیں ہے امام اس ربایت کی مطابق فرماتے چودہ عالم کو میں دیکھ کر آیا ہوں کتنی لئے لگی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ کی بابا یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں اول انا آخر انا اوسط انا کل انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی تاجب کیس بات پر ہے مجھے بتائیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی میراج پر آپ نے تاجب کیا کسی نے تاجب کیا نہیں کیا جب آئمہ کی بات کی جاتی ہے تو انسان سوچنے پر مجھور ہو جاتا ہے کیوں بھئی اول وآخر وآخر نور واحد ہے نور واحد ہے یعنی اس میں تزلزل اس میں شک اس میں تردید واقعا ہمارے ایمان کو مزید صفائی کی ضرورت ہے تردید نہیں ہونی چاہیے شک نہیں ہونی چاہیے ایک حدیث میں چند سال پہلے اسی ممبر سے پڑی تفصیل حدیث جابیر ابن عبدالل انساری سے آپ مخاطب ہو کر کہتے تفصیل حدیث پکت اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر تم عمر امامت میں تمہارے دل میں شک مخلصین لتوحید اللہ یہاں پر مجھے ایک اور حدیث کا سہارہ لینے دیں تاکہ شاید میں آپ کی خدمت میں یہ جملے آپ کی خدمت میں بیان کر سکتے درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر ات تامین فی محبت اللہ والمخلصین لتوحید اللہ اب میں یہاں پر اپنے آپ کو مردد قرار دے رہا ہوں کہ یہ پڑھو یا وہ پڑھو نقطہ امیر المومین کا ایک لقب امیر المومین کے بارے میں رسول کا ایک فرمان صلی اللہ حدے والے کیا فرمان ہے ایک دلو پڑھ دیں محمد وآل محمد امیر المومین کے بارے میں رسول کا ایک فرمان ہے علی ممسوس فی ذات اللہ عجیب جملہ ہے یہ اپنے بچوں کے لئے میں اس حدیث کو تھوڑا سا ترجمہ کرنے میں تھوڑا سا مجھے ٹائم لگے گا سمجھانے کے لئے علی ممسوس فی ذات اللہ یہ ممبر کا ہینڈل ہے میں نے اس کو ٹچ کیا ٹچ کرنے کو کہتے ہیں مس کرنا ٹچ کیا میں نے عربی میں دو لفظ بہت قریب قریب ہے پرنانسیشن کہتے پارے سے کمس کو اردو پرنانسیشن کہتے پارے سے عربی پرنانسیشن کہتے پارے سے قریب قریب مص اور مس مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو مس آخر میں ہی آئے جس ہم اردو میں کیا کہتے ہیں مساہ یہ عربی مس کہتے ہیں آپ سے دس بس تک گزارش ہے معذرت چاہتا ہوں جو مومین و ممینات آگے آسکتے ہیں محمد و آل محمد محمد پر دروت پڑھتے ہوئے بارے دیگر سلوار پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پس عربی میں یہ دو لفظ مس اور مس قرآن میں بھی اگر میں اشتہ بنا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُتَحَرُونَ وہا پہ مس آیا ہے لَا يَمَسُّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُتَحَرُونَ وہ اپنے مقام پر آیا پس مس علی ممسوس حُلی ذات اللہ یہ حدیث کے لئے لفظ مس میں آپ کو سمجھا میں ممبر کو ہاتھ لگا یعنی میرا ہاتھ مس ہوا ممبر سے ممبر سے مس ہوا میرے ہاتھ کو کہا جائے گا ماس ممبر کو کہا جائے ممسوس میرے ہاتھ کو کہا جائے گا ماس ممبر کو کہا جائے گا ممسوس اب میں دوبار حدیث پڑھتا ہوں علی ممسوس فی ذات اللہ علی ممسوس فی ذات اللہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں وضاحت مزید وضاحت کرنے سے پہلے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ میری بات کو اگر صحیح نہ لیں تو اس کی وضاحت کے لئے بیان کر دوں توجہ کیجئے گا دو چیزیں ہیں ایک دفعہ غلوب غلوب کس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں شخص غالی ہو گیا اچھا آج کل تو ہم فیکٹری لگا رکھیے ہم نے غلوب کا فتوہ لگانے کے لئے یہ غالی وہ غالی یہ غالی جہاں فضائل آگے وہ غالی یہ غالی یہ غالی جا کے فقہہ کو پڑھئے عروت الوسقہ میں فقہہ نے کس کو غالی کہا ہے کون ہے غالی فضائل آل محمد بیان کرنا یہ غلوب نہیں ہے مقام اور مرتبہ آل محمد کو بیان کرنا یہ غلوب نہیں ہے معصوم فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں ہمیں روبوبیت سے نجبت نہ دو باقی ہمارے فضیلت میں جو ہے ماشے تم جو ہے وہ بیان کرو لئی اب لوگو پہنچ ہی نہیں سکتے کہ تم بیان کرو پہنچ ہی نہیں سکتے تو کیا بیان کروگے یہ حدیثیں اپنے جگہ پر موجود ہیں اب توجہ کی جگہ بہرہ جو غلوب جو واقعی غلوب ہے جس سے انسان نجیز بھی ہو جاتا ہے کافر بھی ہو جاتا ہے مشرق بھی لگا دیں ملحب بھی لگا دیں سارے اس ٹیم لگا دیں وہ کون ہیں جو نعوذب اللہ منزالک یہ کہے توجہ کی دے گا نعوذب اللہ منزالک یہ ہے یہ کہے کہ خدا نعوذب اللہ منزالک علی میں آئمہ میں علیہ السلام میں خلول کر گیا یہ ہے غالی یہ ہے کافر یہ ہے نجس خدا نعوذب اللہ منزالک علی میں خلول کر گیا یہ ایک طرف رکھیے گا ذہن میں اب اس مقدمے کے پیش نظر آپ میری حدیث کا اس ترجمے کو ملحظہ فرمائیے گا کہ خدا حلول کر جائے اب توجہ کیجئے گا اتامینہ کا جملہ یاد رکھے گا اہلِ بیعت کون ہے جو اللہ کی محبت میں تام ہے مکمل ہے والمخلصینہ لتوہید اللہ اللہ کی توہید میں خالص ہے اللہ کی توہید میں اب آج تو ٹائن تقریبہ مکمل ہو گیا لیکن کل انشاءالا آپ کی خدمت میں حضرت یوسف کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں بات پہنچاؤں گا کہ المخلصینہ لتوہید اللہ ظاہر ہے مثالوں کے علاوہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے الفاظ سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک بات مثالوں کے ذریعے سے نہ ہو مثالوں کے ذریعے سے بھی ایک حد تک ہمیں بات سمجھ میں آگی تو کل میں انشاءالا آپ کی خدمت بیان کروں گا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی اس حدیث میں علی ممسوس علی ممسوس میں نے ہاتھ لگایا میرا ہاتھ ہو گیا ماس ممبر کو ہنڈل کو ہاتھ لگایا یہ ہو گیا ممسوس یہ ہو گیا ممسوس کیا ہے علی ممسوس فی ذات اللہ ایک دفعہ ممسوس کا لفظ ہوتا تو علی نے اللہ کو چھوہا توجہ کیجئے گا بڑی لطافت ہے اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ میں اگر کسی کے بارے میں کہا ہے یہ فلان کو ممسوس ہو گیا یعنی اس کی معرفت ہو گئی اس کو ٹچ ہو گیا اس کو ٹچ نہیں کیا کہا علی ممسوس فی ذات اللہ علی غرق ہے ذات خداوند مطال میں اگر مثال کے طور پر آگ جل رہی ہو آگ جل رہی ہو اس آگ میں آپ لوہاں ڈال دیں کچھ دیر تک رہنے دیں تو اب یہاں پر یہ نہیں پتا چلے گا آگ کہاں ہے لوہاں کہاں ہے علی ابن ابی طالب اپنے آگ کو خدا کی ذات میں غرق کر دیتا ہے فنا کر دیتا ہے تو امیر المومی کی یہ حدیث بیان کر دی ہے ماں رائے تو شیئن جب میں کسی شیئن کو دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے اس سے پیچھے اس کے دائیں اس کے بائیں اس کے اوپر اس کے نوزی مجھے خدا نظر آتا ہے پس یہ ہے علی ابن ابی طالب جس کو روایتوں نے آیت نے یہ بیان کیا اِزَا شَالَ شَئِنَا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہم ارادہ کرتے ہیں مَا تَشَاؤُنَا إِلَّا 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 إِشَاللَّ ہمارا ارادہ کچھ نہیں صرف ارادہ الہی ہے وہ ارادہ الہی ہمارے سینے میں اترتا ہے اور ہم سے صادر ہوتا ہے ایک درود پردے محمد وآل محمد پر آپ لوگ کی یہ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محارفت ورنہ تو ہم پسند کرتے ہیں کہ جہاں خدا تابے دارو آل محمد کا تو اس پہ ہم نعرے لگائیں لیکن یہاں پر بررقس معاملہ ہے یہاں پر بررقس معاملہ ہے علی کی ذات میں سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے سوائے خدا کی ذات کے کچھ نہیں ہے یہ ہے تامین فی محبت اللہ تامین فی محبت اللہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو ہے وہ خدا کا ارادہ ہے خدا کی مشیط ہے پھر خدا نے بھی عطا کیا ازا شینہ شاہ اللہ خدا نے بھی عطا کیا جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خدا بھی ارادہ کرتا ہے خب دیا ہے روزے پہ جاتے ہیں روزے پہ جاتے ہیں آئمہ سے سوال اب یہ بھی ایک نیا شرک آ گیا آئمہ سے سوال نہ کرو یعنی آپ سے میں سوال کر سکتا ہوں برہ مہربانی پانی لے کر آئیے آپ سے سوال کر سکتا ہوں نا یعنی اس سے تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں میں خب آپ سے سوال کروں کسی نے فرتفہ لگایا شرکا جہاں آئمہ سے کہا یا امیر المومنین یہ عطا کر دیجئے اللہ اللہ خدا سے جاتے ہیں جب ہم مدینہ خدا باندے مطلق ہم سب کو زیارت نصیب فرمائیں ان تمام عطباتِ آلیہ کی تو یہ ہمارا بھی آہستہ آہستہ یہی حال ہو گیا ہے خب جو آج جنہوں نے روزہ رسول دیکھا ہے یہاں پر قبلہ ہے یہاں پر روزہ رسول ہے ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے جب ہم روزہ کی طرف کرتے ہیں تو وہاں پر وہ شورتہ کھڑا کہتا ہے ادھر دعا کرو ہمارا بھی یہی حال ہو گیا ہے ہم تھوڑے دب کر بولتے ہیں تھوڑا ڈڑ کر کہتے ہیں ورنہ آئمہ سے سوال کرنا تاریخِ امامت کو پڑھ لیجئے منعقبِ امامت کو پڑھ لیجئے کرامتوں کو پڑھ لیجئے آتا ہے راوی کسرت کے ساتھ واقعات ہے کوئی آ کر سوال کرتا ہے کوئی اپنے فقر کا سوال کرتا ہے کوئی اپنے فاقی کا سوال کرتا ہے کوئی اپنی بے اولادی کا سوال کرتا ہے کوئی اپنی بیماری کا سوال کرتا ہے کوئی ایک جواب دکھا دیئے تاریخ میں جہاں پر امام نے کہا مجھ سے مت مانگو اللہ سے مانگو کوئی ایک روایہ دکھا دیجئے ہاں یقید اگر جب وہ مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خدا انہمتال نے وہ مقامات آگیا یہ گنہگار زبان کیا پکارے گی یہ کیا توصل کرے گا یہ کیا اللہ کو پکارے گا وہ ان کا مقام ہے وہ خدا سے ہمیں مانگتے ہیں اب ان کا اور اللہ کا کیا معاملہ اس سے ہمیں کیا سروکار ہمارا کیا سروکار لیکن آئیم آئی تاریخ میں موجود ہے کسی مقام باری امام نے نہیں کہا ہم سے کیوں سوال کرتے ہو ہم سے سوال نہ کرو ارے قرآن نے بیان کیا جب یاہو کے فرزن تبجھو کیجئے گا آخری بات آپ کی خدمت کو تمام کرو جب یاقوب کے فرزن حضرت یاقوب کے پاس آئے کہا ہمارے لئے بھئی اتنی آسان سی بات تھی تو خود یاقوب کے فرزن ہی کر لیتے نہیں یہ مقام یہ توجہ کیجئے گا یہ توسیلہ ہے یہ توصل ہے توجہ کیجئے حضرت یاقوب کے فرزن حضرت یاقوب کے پاس آئے اے بابا یا آبانہ ہمارے لئے استغفار کر لیجئے حضرت یاقوب نے کیا کہا نہیں کہا خود استغفار کر لو کیوں مشرک ہوتے ہو کیوں شرک کرتے ہو کہا صحفہ استقفی رکھا ارے جس یعقوب کے پاس یعقوب کے پرزند آگر استقفار کے لیے وسیلہ بناتے ہیں تو جو انبیاء آئمہ کو وسیلہ بناتے ہو تو کیا ہم ان کو ہم ڈائریک نہ جائیں جب وہاں تک خدا نے پہنچ رکھی ہے ہماری تو کیوں نہ جائیں وہاں پر ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد والے اللہم صلی علیہ 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 محمد والے ان ہستیوں کی زندگی کو آپ دیکھیں پڑھئے مدالہ کیجئے جو مینا کو دیفنیشن بیان کی جہاں پر خدا کی ذات میں کس طرح ایک جمعہ کافی ہے شہزادی زینب کبرہ جو اکبر کی لاشے کو دیکھ کر آئیے جو پامال قاسم کو دیکھ کر آئیے توجہ کریے گی اب مسئیبت کو ذہن میں لے کر آئیے گا چھے مہینے کی ازغر کے قبر کو دیکھ کر آئیے بھائیہ نے کس طرح اثر آشور ننیزی قبر کھوٹ کے ازغر کو گار کے شبی روٹ کھڑے ہوئے تھے دامن کو جار کے حسین کی غربت کو دیکھ کر آئیے جب ابن زیاد نے تانہ دیا نا زینب کبرہ کی عصمت کو ملاحظہ کیجئے جناب زینب پر لاکھوں سلام ہو کیا جملہ ارشاد فرماتی ہے ابن زیاد سے مخاطب ہو کر ما رائی تو اللہ جمیلہ ہم نے خدا سے کوئی شر نہیں دیکھا ہم نے خدا سے صرف خیر و خیر دیکھا اللہ اکبر ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا اگر کوئی انسان پیٹ بھرا ہوا انسان کہے آرام و سکون میں ائر کنڈیشن میں ہوا کے نیچے بیٹھا ہوا انسان کہے تو اس کے لئے کہنا بہت آسان ہے لیکن کوئی زینب کے دل سے بس ازاداروں آج وہ آج کا دن منصوب ہے امام مشتبہ علیہ السلام کی ایک روایت کے مطالب شہادت کا دن ہے اللہ اللہ کربلا کیا ہے کربلا کیا ہے کہ امام مشتبہ یہ کہے مولا حسین سے مخاطب ہو کر لا یوم قیوم کیا عباد اللہ ہائے ہم کس مسئیبت کو ہم کس مسئیبت کو شمار کریں آپ نے محلے کی مسئیبت کو لے کر آئے یا محلے کی مسئیبت کو کربلا کے ساتھ کمپیر کریں شہر کی مسئیبت کو کربلا کے ساتھ کمپیر کریں کسی ملکی مسئیبت کو اے یا حجت خدا ایک مرتبہ بستر شہادت پر لیٹا ہوا ہے اور امام حسن مشتبہ یہ کہے تم مجھ پر کیوں گریہ کرتے ہو لا یوم قیوم کیا عباد اللہ اے میرے بھائی حسین تمہاری جیسی یہ زینب کبرا ہائے جو جبلو سبر ہے جو سبر کا پہاڑا پہاڑ ہے گیارہ ہجری کو نانا کا سایا اٹھا گیارہ ہجری کو ماں کو درو دیوار کے درمیان دیکھا ہائے وہ تمام مسئیبتوں کو دیکھا یہ جبلو سبر چالیس ہجری کو علی کے سر پہ ضربت لگی اس مسئیبت کو بھی دیکھا بتا زیادہ رو یہ پچاس ہجری آئی ہائے ہائے علی کے لال حسن کو زہر دیا چند بار زہر دیا چند بار زہر دیا لیکن وہ قابل علاج تھا جب کسی نے کہا مولا سے مولا اس کا بھی آپ علاج کیوں نہیں کرواتے میرا مولا کہتا ہے کیا مگر موت کا بھی کوئی علاج ہوا کرتا ہے مگر موت کا بھی کوئی علاج ہوا کرتا ہے یہ قابل علاج نہیں ہائے امام مشتبہ کو ایسا زہر دیا ایسا زہر دیا مقتل نے بیان کیا جگر کے ٹکڑے حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں گر رہے ہیں ہائے ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے روایت کا جملہ ہے مولا حسن نے مولا حسین سے کہا تش لے کر آؤ ایک مرتبہ حسین نے حسین نے بستر کے نیچے سے تش نکالا تش نکالا ہائے حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گر رہے ہیں سنیں گے ازاد آرو اسی حسنہ میں ایک مرتبہ زینب کبرہ حجرے میں داخل ہوئی حسن مجتبہ نے گبرا کر حسین سے کہا بھائی حسین اس تش کو چھپا دو کہیں زینب کی نگاہ میرے جگر کے ٹکڑے پر نہ پڑ جائے ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا مجتبہ آپ کو اپنی بہن کی درد کی درد کا احساد کہیں ایسا نہ ہو زینب کی نگاہ حسن کے چھکڑ کے ٹکڑے پر پڑ جائے آئیے امام مجتبہ وہ عصر آجور زینب کبرہ در خیمہ پر کھڑی ہوں گی جب دیکھا ہوگا عمر ساتھ نے حکم دیا چار آزار تیر اندازوں نے پرزند زہرہ پر تیروں کی بارش کر دی کسی نے نیزہ بارا کسی نے تلوار چلائی جسے کچھ نہ ملا پتھر کو اٹھاتا فاطمہ کی لال پر مارتا یا امام مجتبہ ذرائع زینب کبرہ تل زینبیا حسین کربلا کی زمین پر شمر ملون حسین کے سینے پر سوار بارہ سربے لگائی کند خنجر کو حسین کے قلے پر رکھا آئے زینب عمر ساتھ اے عمر ساتھ میرا ماں جایا زبا کیا جا رہا تُو دیکھ رہا عجب نہیں مدینہ کا رکھا نا نا ذرا تشریف لائیے آپ کا حسین تین دن کا بھوک بارہ ناسو کو باعث شفاعت قرار فرما خدا انتی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عزمت کا واسطہ حاضر مجلس موچنوں کے واسطہ کل مونات تمام مونات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما خدا انتی واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عزمت کا واسطہ جو ممونات پریشان حالی روزی رزقی مشکل آلم میں گرتا بچوں کی تعلیم بچوں کی شا fase سیلاب زادگان کی تمام مصیبتوں کو دور فرما حاضر مجلس مونات کے منتظمین کی مغفرت فرما منتظمین کی منغفرت فرما تمام مروم و منعب کی مغفرت فرما خدا و اندر کے واسطہ دے محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت امام عصر و زمان سلام علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے احوان و انصار میں قرار فرما ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنوط ہو جائے ماتم حجز ہیں